دنیا کی جنت کو سلگتے تیرانوے روز ہو گئے مگوزہ کشمیر میں مسلسل کارکیو اور لاکڈاؤن سے نہتی کشمیری عوام کی زندگی جہنم بنای جا رہی ہے کٹ پتلی انتظامیہ نے ساڑھے چار سو کشمیری صحافیوں وکلا اور تاجروں پر وادی سے باہر جانے پر پابندی لکا دی موڈی سرکار کی جانب سے آرٹیکل تری سیونٹی اے ختم کرنے کے بعد مگوزہ کشمیر میں تیرانوے میں روز بھی کرفیو جاری ہے وادی میں انٹرنیٹ موبال فون سرویس ٹرانسپورٹ علیمی ادارے کاروباری مراکز دکانیں بدستور بند ہیں بھارتی فورسز نے گھرگر تلاشے کے دوران متعدد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا بھارت کے غاصبانہ قبضے مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن نے کشمیر جنت نظیر کا حسن گہنا دیا جبکہ کشمیری نوجوان بچے بزرگ اور خاتین اپنے لہو سے آزادی کی جتجہوت آگے بڑھا رہے ہیں کاروباری مراکز کی مسلسل بندش نے کشمیریوں کی روزگار تباہ کر دیئے صرف آئی ٹی کے شعبے میں پچیس زار افراد بروزگار ہو چکے ہیں بھارتی فورسز گھرگر تلاشی کے بہانے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے مختلف علاقوں کے محاصرے اور چھاپوں کے دوران متعدد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار اور خاتین کی اسمت دری کی جا رہی ہے بھارت نواز کٹپوٹل انتظامیہ نے ساڑھے چار سو افراد کے کشمیر سے باہر جانب پرپابندی آیت کر دی ہے جن میں صحافی وکلا اور تاجر شامل ہیں موسیقی موسیقی موسیقی